برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہ امب احسان الالہ ومدین اما بعد آج کے درس میں ہاؤس سے متعلق جو مسائل جو مباعث جو چیزیں باقی بچی تھی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کے درس میں تقریباً ہاؤس سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں ہاؤس کے متعلق حدیثوں کی قصرات حدیث کو روایت کرنے والے صحابے کرام کی قصرات اور حوض کے پانے کی جو خوبیاں ہیں جو صفات ہیں اس کے آثار کیا ہیں تو تقریباً اقصر چیزیں ہم پڑھے تھے البتہ ایک حدیث جو ہم پڑھے تھے لیکن اس کو پڑھ کر آج کے درس کی اپتدا کرتے ہیں جو حدیث کا نمبر بخاری کا سکس پائی سیون نائن اور مسلم میں بہتر ہوگا مسلم کا لفظ لیں کیونکہ مسلم میں کچھ ایدافہ ہے جو بخاری میں نہیں مسلم کا نمبر ہے ڈبل ٹو نائن ٹو یہ حدیث ہم بار بار پڑھے تھے لیکن یہ حدیث ایک مطلب پھر آج مکمل پڑھ لیتے ہیں حوض سے متعلق اکثر کی رہے ہیں اس حدیث میں آئی ہیں پھر آگے درس بڑھاتے ہیں کسی بھائی کو ملی حدیث حدیث متفقہ لے بخاری مسلم دونوں میں البتہ جو مسلم کا الفاظ ہے پھر اس میں کچھ ایدافہ ہے جو بخاری کی روایت میں نہیں مسلم کا نمبر ڈبل ٹو نائن ٹو ہاں عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہاں پڑیئے عبداللہ بن عمر بن آس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر وزوائیہ سواہم وماؤہ حبید من الوارف وریحہ حتیب من المسک وقیزانہ فنجوم السماء فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَزْمَعُوا بَعْدَهُ عَبَادًا ہاں بہتر یہ روایت جو الفاظ پڑھے آپ یہ مسلم کے الفاظ ہیں یہ بخاری میں بھی ہے سکس فائی سیور نائن پر البتہ کچھ الفاظ میں معمولی سا اختلاف یا یہ کہہ لے دوسرے رفضوں میں کچھ اضافہ ہے مسلم کی اس روایت میں جو بخاری میں نہیں حاضر پر زوائیہ سواہ ایک مطلب ترجمہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ جو ہمارے درستے گزستاب دیکھنے یہ حدیث پڑھے تھے اور متعدد نہ ہی ہو سے اس کو پڑھے تھے میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی مسافت ہے یعنی اس میں لمبائی چوڑائی حوض کی مسافت کے بارے میں بتایا گیا اج کے درست کی ایک تاپکی ہوگی جس پر ہم ابھی تب گستگو نہیں کیے دوسرا جملہ ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ یا چاندی سے زیادہ سفید ہے نکات کی شکل میں یا حضر کے پانی کے آثار یا کہیں گے اس کو صفات کے بارے میں اس کی بتایا ہے کہ اس کے پانی کا رنگ بتا گیا تھا کہ اب یزو من اللبن یا اب یزو من الوجی یہ گزشتا درست کا خلاصہ بتا رہا اس کا پانی دودھ سے زیادہ یا چاندی سے زیادہ سفید ہے اگلا جملہ دی ہو اتیبو من المس خوشبو کے بارے میں اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے اندہ پھر اس کے اب خورے پانی یا پیالے گلاس جام جس سے پیا جائے گا اس کی کسرت اس کی خوبصورتی اس کے چمک متدچی رہے ہیں جیسا کہ مخصرین نے بتائی کیزانہ کنجومی سما دوسری دوست میں آنیتہ کنجومی سما اس کے پیالے اس کے جام آسمان کے تاروں کے برابر ہیں دوسری دوست میں اکثر کا بھی لفظ ہے یعنی عدد بھی مراد ہے اور جو آسمان کے تاروں کی خوبصورتی ہے آسمان کے تاروں کا نور ہے آسمان کے تاروں کی چمک ہے شائننگ جس کو بولتے ہیں اس میں وہ ساری چیز ہیں کنجومی سما کنجومی سما آسمان کے تاروں جیسے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا حوض کے پانی کے پینے کا منشری با منہا فلایز مو عبدا جو اس کو پی لے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا بعض دعوتے ہیں فلایز مو عبدا یا تھوڑا کئی کچھ لفظ ہے دوسرے زوایت میں یا دوسرے طرق میں وہ نہیں مسلم ہے زوایاہ سوا اس کے چاروں کنارے برابر ہیں بتایا گیا تھا بعض دعوتوں میں تولوہ کا عرضی کہل پاڑا ابھی جو آج کا اصل درس ہے جس پر ہم گفتگو نہیں کیے تھے یا شاہد اشارے میں کچھ چیزیں بتایا گئی ہوں پہلی چیز ہے حوض کا زمانہ حوض کا زمانہ یعنی حوض پر انسان یا امت محمدیہ کب آئے گی بتحدیل پل سرات سے پہلے یا پل سرات کے بعد کسی میں اختلاف ہے کسی میں اختلاف ہے پل سرات سے پہلے یا پل سرات کے بعد شاہد جب ہم درس شروع کیے تھے گزشتہ درس تو امام بخاری رمط اللہ علیہ نے حوض کی حدیثوں کو کہاں پر ذکر کیا کتاب الرقاعت میں اشارہ کیا گیا تیس کی نالی میں اور کتاب الرقاعت کا سب سے آخری باب سرات کے بعد بھی اور کتاب الرقاعت کا بھی سب سے آخری باب ہے اور بتا گیا تھا کہ اس پس منظر میں یا اس جملے یا اس تنظیم جو امام بخاری کی ترتیب ہے تنظیم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن حجر اسطلانی میں کیا کہا تھا یہ امام بخاری کی جانب سے اشارہ ہے اور بتا گیا تھا کہ لفظ نہیں ہے امام بخاری کی جانب صراط اللفظ نہیں لیکن ترتیب تنظیم کہتے ہیں اس سے استمباد کے امام عبن حجر اسکرائن یہ ترتیب اس بات کا اشارہ دے رہی ہے امام بخائر عبن اللہ نے یہ سمجھا کہ حوز پر عرود حوز پر آنا کب ہوگا پھل سرات کے بعد کیونکہ ان حدیثوں کو حوز کی حدیثوں کو سرات کی حدیثوں جس کو ہم پھل سرات کہتے ہیں اس کے بعد امام بخائر عبن اللہ نے ذکر کیا یہ بات عبن حجر اسکرائن نے باب الحوز کی شرع جب شروع کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ذکر کی امام عبن حجر اسکرائن نے امام بخائر عبن اللہ علیہ کے اسلوب نظم اور ترتیب کو روشنی میں کیا بات کہی یہ اشارہ ملتا ہے امام بخائر عبن اللہ علیہ کے حدیث کے ذکر کرنے اور باب کی ترتیب سے ان کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ حوز پر آنا کب ہوگا پھل سرات کے بعد پھل سرات کے بعد یعنی پہلے پھل سرات اس کے بعد حوز واضح ہے دوسرا پہل جو علماء کا ہے محدثین کا ہے وہ کیا ہے کہ حوز پر آنا وہ یہ کب ہوگا اس کا پھل سرات سے پہلے پھل سرات سے پہلے متجد علمانی یہ بات کہی متاخلی میں سے ابن حسیمین کیا سرات کے ساتھ یہ تھی موجود ہے یہ ابن حسیمین کے بارت ہے شروع الواسطیہ میں کہ حوز کا زمانہ حوز پر آنا کب ہوگا پھل سرات پر آنے سے پہلے پھل سرات پر آنے سے پہلے کیونکہ لوگ میدان عرصات میں میدان محشن میں لوگ پیاسے ہوں گے تو پھل سرات پر آنے سے پہلے ان کو پانی پینے کی ضرورت ہوگی من شاربہ فلائزمو بادہو عبدہ برہار دونوں طرح کے اقوال محدثین کے اور علماء کے ملتے ہیں دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں لیکن بتحدید کس کے بارے میں صرف یہ کہ حوز پھل سرات سے پہلے یا پھل سرات کے بعد حوز پر آنا پھل سرات پر مرور کے بعد یا پھل سرات کے مرور سے پہلے اس میں اختلاف ہے دونوں طریقی باتیں علماء نے کہیں واضح یہ نکتہ نا واضح دونوں طریقی باتیں ہیں اس کے بعد آتا ہے جو ہم نے روایت آج پڑھے عبداللہ بن عمر بن عاص کی بخاری مسلم دونوں کی اور لفظ جو آپ بتایا کہ مسلم کا لفظ پڑھئے تو حوزی مسیرت شہرین وزوائیہ سوا یہی لفظہ نا حوزی مسیرت شہرین وزوائیہ سوا مسیرت شہر کیا معنی ہے مسیرت شہر کا ایک مہینے کی مسافت ہے جیسے ہمارے لئے یہ روم ہے جہاں پر بیٹھے ہوں ہم کیا کہیں گے کہ اس کی مسافت تیر منٹ کی ہے تیر منٹ کی دو منٹ کی اس کا پورا چکر لگانا ہے کسی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چار منٹ لگے تیز رہتا ہے تو اس کو دو منٹ میں کر لے تو کیا کہ مسیرت شہرین ایک مہینے کی مسافت ہے ایک مہینے کی مسافت ہے اب اسی اس نکتے پر شرح جو گزشتہ درس میں نے کی گئی تو ہاؤز کی مسافت ہاؤز کی مسافت کتنا لمپا چوڑا ہے اس بارے میں جو متعدد روایت ہیں تکیون آپ روایتوں کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد پھر اور اس کو مرج کریں گے باز کو بعد تکیون سات طرح کے الفاظ ملتے ہیں اور میں نے اس کے لئے دوسری اور کتابوں سے نہیں لیا صرف مسلم سے میں نے تمام الفاظ کو لیا کیونکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی خوبی ہے کہ وہ متعدد طلق کو متعدد الفاظ کو یہ جنگہ جمع کر دیتے اور ہو سکتا سنن میں اور کچھ ادافہ ہو لیکن میں نے سنن کوئی اس نہائی سے نہیں پڑا صرف یہاں پر ابھی جو ہاؤز کی مسافت یا ہاؤز کی مساحت اس کے طول عرض کو بیان کرنے کہ جو متعدد الفاظ یا متعدد مقام سے آپ نے وضاحت کی ہے یہ جو الفاظ ابھی آپ کو بتایا جائیں گے کل مسلم کے الفاظ ہیں اور کسی وہ روایت بخاری میں بھی ہو لیکن مسلم سے الفاظ کو جمع کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ایک مسئلے سے متعلق تمام حدیثیں مسلم میں کیا ہوتی ہیں ایک جگہ موجود ہوتی ہیں اس کے برخلاف بخاری میں کچھ حدیثیں ایک جگہ بار میں مل جائیں گے باقی مختلف مقامات پر حدیثیں ہوتی ہیں تو موضوع کے ادبار سے حدیثوں کو جمع کرنا یہ بخاری میں آسان ہے یا مسلم سے مسلم سے آسان ہے تو آپ اگر نمبر بھی چیک کرتے رہیں گے تو جتنے نمبر بتا جائیں گے صرف مسلم کے نمبر ٹھیک ہے یہ لکھوں میں ووڈ پر نمبر میں لکھوں یہاں کیسا رہے گا اچھا تقیباً کل نو روایتیں میں نہیں لکھیں نو روایتیں میں نہیں لکھیں نو روایتوں کو جب ہم مرج کرتے ہیں تو کل سات یعنی سات مسافت کل منتی ہے پہلے میں نے ترطیب سے لیا جو باب الحوز کے تمام اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا بکسرت حدیثیں مہدیسین نے ذکری کی اور دو قول بھی ذکریہ کیا تھا مہدیسین کا کہ تواتر کے درجے کو پہنچ ہوئی اور صرف بخاری اور مسلم کا میں نے بتایا کہ تقیب پندرے سے زیادہ کسی نے سترے کسی نے انہیس اس طرح کے حدیثیں بتایا تبا مدیسوں کو مرور کیے تھے ایک مطلب پڑھ لے جب وہ حدیث ریپیٹ ہو رہی تو وہاں چھوڑ دی جہاں اضافہ آ رہا ہوں وہاں بتایا تو جو الفاظ ابھی بتایا جائیں گے صرف مسلم کے الفاظ ہیں صرف مسلم پر ترطیب سے میں نے مرور لیا ڈبل ٹو نائن ٹو مسلم کا ڈبل ٹو نائن ٹو آپ بھی دیکھتے رہیں جن کے پاس اے پیاجو اس کو سمجھ رہیں اس سے آپ کو سمجھنے بھی آسانی ہوگی اور ترطیب نمبر بھی ترطیب سے چلے گا اس لئے ساری روایتیں باب الحوز کیے ٹھیک ہے یہ وہی روایت جو ابھی ہم پڑے جس سے ہم نے آج کے درس کی ابتداء کی شروعات کی حوزی مسیرت شہرین ڈبل ٹو نائن ٹو ملا ہم بھر تو حدیث کو ہی تو حدیث بہت لمبی ہوگی ہم کو صرف حدیث سے اور لفظ لینا جو حوز کی مسافت کو بتا رہا ہے حوز کی مسافت کو بتا رہا ہے سمجھ رہے نا یہ لفظ ملا ڈبل ٹو نائن ٹو میں لیکن ابھی پہلے کیا پڑھیں پوری حدیث کو پڑھنا مقصود تھا ابھی کیا ہم کو صرف مسافت یا مسافت سے متعلق جو لفظ صرف اس پر فوکس کرنا ہے مسیرت و شہرین کیا مطلب ہے ایک مہینے کی مسافت یعنی ایک مہینے کی مسافت یہ پہلے لفظ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی جو الفاظ آئیں گے وہاں تحدید کے ساتھ بتایا گیا جتنا اس شہر سے اس شہر تک کا فاصل آئے ابھی مسیرت و شہر ایک عمومی بات بتائے گی ایک مہینے کی مسافت ابھی جو روایتیں آئیں گے آگے اس میں مکان کی تائین بتائے گی یہاں سے وہاں تک جتنا فاصل آئے آتے ہیں ابھی دوسری جو دوسرا وجہ دبل ٹو دیکھیں سرمی چلتا ہے لاستان دبل ٹو ہی چلے گا دبل ٹو تھیری ہو جائے گا ابھی نائن ٹو تھا نائن سکس کر لی گئے نائن سکس دبل ٹو نائن سکس ہاں لفظ بتائیے یہ دیکھیں میں ڈائیٹ نہیں بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی سرچ کریں اور اگر نمبر کا مشٹیک تو بھی بتائیں اور لفظ آپ کو خود بتائیں پڑھ کر پوری حدیث مقصود نہیں جو وہ لفظ مقصود ہے مطلوب ہے جو حوز کے مسافت کو بیان کرتا ہوں ڈبل ٹو نائن سکس نہیں صرف لفظ ہی بتائیے جو اس پر کو بتا رہا ہے مسافت کو جو بتا رہا ہے اور ابھی جو الفاظ آئیں گے وہ تمام الفاظ کیسے ہیں جو دو شہر سے بتائی جا رہے ہیں جیسے آپ مثال کے طور پر بولا ہے تلولی سے ساپیدر کی جو دور ہے تلولی سے بھیونڈی تک کی دو دور ہے کلیان سے لے کا تلوجہ تک کی جو دور ہے ابھی جتنے الفاظ آئیں گے سب دو شہروں کے درمیان کی دوری بتا جائے جس طرح اس شہر سے اس شہر کے درمیان کی دوری ڈبل ٹو نائن سکس سب مسلم ہیں باقی دوسری ایک کتاب میں نہیں جانا آپ کو مسافت کلپس نہیں ملے گا آپ کو ڈبل ٹو کچھ نہیں ہے وہاں مسافہ لکھا ضروری نہیں ہے دو شہروں کا دیکھیں ذکر یہی ہے یہی ہے تو یہ ڈبل ٹو نائن سیس میں کیا مسافت بتائی گئی آئیلا سے جہفہ تک کی دوری اس میں مسافت کیا بتائی گئی جتنی دوری آئیلا سے لے کر جہفہ تک ہے اتنی مسافت ہوج کی ہے ہوج کی لمبائی چوڑائی اتنی ہی ہے جتنی دوری جتنی مسافت آئیلا سے لے کر جہفہ تک ہے سمجھ میں آیا ابھی اچھا تیسرا رفض لیجئے یہ نائن سکس تھا دو نمبر اور آگے کریں نائن ایٹ کر بھیجئے بلکہ اگر اسکرول کرنے آپ کے اپنے اسکرول کرنے والا ساتھ آگے پڑھتے رہیے ساتھ آگے پڑھتے رہیے بین سنعہ والمدینہ دیکھیں شہر صرف بدل جا رہا ہے دوری ہی بتائی جا رہا ہے اسے پہلے والے میں ایلہ اور جوفہ بتایا گیا تھا یہاں پر کیا بتایا گیا جتنی دوری سنعہ اور مدینہ کے درمیان سنعہ یمن کاشا چوتھا لفظ لیجئے ایک نمبر بڑھا دیجئے ڈبل نائن ڈبل ٹو ڈبل نائن دیکھیں کیا آیا ہے آپ پر ہاں جربہ و ازروف ڈبل ٹو ڈبل نائن یہی نا یہاں پر کیا بتایا گیا ہے یہ سب شہروں کے نام ہے جتنا فاصلہ جربہ اور ازروف کے درمیان ہے واضح ہے اچھا اگلہ لفظ لیجئے یعنی ترطیب کے ادبار سے پانچوہ لفظ ہوگا مسلم کا اس کے بعد ہوگا 2300 2300 2300 دیکھیں اس میں کیا لفظ ہے اممان اممان ایلا اممان ایلا ایلا جتنی دوری اممان سے ایلا تک ہوگا ہے نا اچھا اگلہ چھٹھا لفظ جو ہے ایک نمبر بڑھا دیجئے 2300 2300 2300 2301 من مقامی من مقامی الی اممان من مقامی یعنی مدینہ من مقامی یعنی من مدینہ الی اممان باتے ہوگا ہے ساتوں والوں 2303 2300 2300 2300 دیکھیں او لفظ ایلا ایلا و سانع ایلا و سانع دیکھیں ایلا بھی اسے پہلے گدرا و سانع بھی گدرا لیکن ایلا و سانع نہیں گدرا اسے پہلے ایلا بھی گدرا لیکن ایلا پیسا دوسرا لفظ اممان تھا سانع جدرا لیکن سانع کے ساتھ مدینہ تھا ہے نا یہاں پر کیا ہے 2300 ایلا و سانع وضع ہے اچھا اس سے پہلے دیکھیں سانع جدرا لیکن سانع کے ساتھ سانع من الیمن بھی ہے تو سانع معروف شاہ ریمن کا وضع ہوا اگلا لفظ لفظ کے آسوال لفظ مسلم کا وہی حدیث سانع والمدینہ 2303 دوسری روایت ہے جس میں کما بین سانع والمدینہ ملاکو 2303 میں ایک اور آگے ایک اور روایت ہوگی جس میں مہ بین ناہیتی حوضی کما بین سانع والمدینہ مہ بین ناہیتی حوضی کما بین سانع والمدینہ مسلم میں ایک ہی نمبر پر کئی حدیث ہے رہتی ہے ہاں ہے اس پر نہیں 2303 میں کما بین سانع والمدینہ نہیں ہے نہیں سچا ملاکو ملاکو وہ نمبر جب تک وہ بدلے گا نہیں تو نمبر ہوئی چلے گا یا آپ اس پرل کیلئے ساتھ نیچے رہے گا ملا اس میں کیا شہر بتایا گیا 2303 پر 2303 پر کیا شہر کا نام بتایا گیا بین سانع والمدینہ ابھی دیکھیں سانع والمدینہ گزرا ایک مطبع 2298 نمبر پر دیکھئے 2298 پر نمبر پر دیکھئے 2298 آپ اگر نوٹ کی ایک دیکھئے یہ گزر چکا ہے یہ مسافت گزر چکی ایک مطبع لیکن نمبر حدیث کا الگ ہے ترطیب سے اگر آپ لکھے ہوں گے تو تیسرے نمبر پر جو چیز بتایا گئی تھی 2298 مسلم کا ہے سانع والمدینہ واضح ہے تو یہ حدیث کا نمبر الگ ہے لیکن مسافت یہ اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے سمجھ رہے نا ترطیب کے ادبار سے 123 لکھیں گے اس کا نمبر 8 ہوگا لیکن یہ مسافت ریپیٹ ہو چکی ہے سمجھ رہے نا ابھی آج ہے اگلا جو اور میں نے ترطیب کے ادبار سے آخر یہ مسلم کا 2305 دیکھیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں 2303 میں دیکھیں گزرا 2303 تو اس طرح جو اگر نمبرنگ آپ کر رہے ہیں 123 سے لے کر نائن الفاظ ہو رہے ہیں تیسا مقامات کل ہو رہے ہیں نمبرنگ کے ادبار سے لیکن جب دیکھیں یہ ریپیٹ ہوا ہے یہ صرف مسلم کو حدیث سامجھ رکھ کر بات کی جاری ہے تو دو ریپیٹ ہوا ہے یعنی کل کتنے ہو رہے ہیں سات مقامات سات مقامات ہو سکتا ہے اور دوسری کتابوں سے سنن سے مساند سے اضافہ ممکن ہے اور کچھ اضافہ ہو لیکن یہاں جو بات ہو رہی جو گفتگو پی جاری ہے اسے مسلم کو روایتوں سامجھ رکھ کر تو کل کتنے مقامات ہوئے جس سے آپ نے ہاؤز کے مسافت کی ہاؤز کے اسعات کی یا ہاؤز کے کتنا فاصلہ ہے اس کو آپ نے کل سات کلمات ہوتے یا سات مقامات جو مسلم کے روایتوں کو سامجھ رکھ کر کل سات کلمات بنتے باتے اور یہ سب شہر کے نام جو پہلا لفظ بتایا گیا وہ امومی بات مسیرت و شہر اتنے ایک مہینے کی مسافت اس کے بعد ایلہ و جوفہ سنہ و مدینہ جربہ و اذرو امان و ایلہ مدینہ امان ایلہ و سنہ پھر اس کے بعد باقی دو ٹیزے ریپیٹے یہ پل چھے سات ٹیزے ہوتی یہ چیزیں ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت کی پڑی تو جواب میں علماء یہ سوال یا اعتراض ہو سکتا ہے اعتراض نہیں کہنا چاہدید پر لیکن یہ مختلف طرے کے مقامات مختلف شہروں سے آپ نے اس کی اس ساتھ کو بتایا سمجھے نا اب جواب پراتے ہیں اس کے علماء نے محدثین نے باتے کیا سامے یا مخاطب جس کو آپ بتا رہے تھے جن علاقوں کو سمجھ رہا تھا ان علاقوں کا نام لے کر آپ نے حوض کی مسافت بتلایا سامے یا مخاطب جس سے آپ مخاطب تھے جن شہر کے دوریوں کو سمجھ رہا تھا جن شہروں سے وہ متعارف تھا ان شہروں کا نام لے کر آپ حوض کی مسافت حوض کی اس حوض کی دوری خاص طور پر یہ بات ابن حجر نے نکل کی امام کرتبی کے حوالے سے بلکہ جو لفظ ہے امام کرتبی کا اور اسی کو معمولی حضر کوئی ضعفہ کے ساتھ ابن حجر نے نکل کیا یہ لفظ جو بھی پڑھنا کرتبی اور ابن حجر کے الفاظ کرتبی کے الفاظ دیئے ابن حجر نے فیقول لی اہل شام مابین عذرح و جربہ ولی اہل یمن من سناء الى عدل وہاں مسئلہ تو آپ شام والوں سے کہتے جتنی تمہاری عذرح اور جربہ کے درمیان کی دوری ہے اتنی حوض کی مسافت حوض کی دوری ہے شام والے جن یمن والوں سے آپ چاہ کہتے ولی اہل یمن من سناء الى عدل مسئلہ اور یمن والوں چونکہ سناء اور عدل دونوں یمن کے شہر ہیں ان سے کہتے کہ جس طرح سناء اور عدل کے درمیان کی دوری ہے ان دو شہروں کے درمیان کی مسافت ہے اسی قدر حوض کی مسافت ہے سامے یا مخاطب جن شہروں کو جانتا ان شہروں کو سامنے رکھ آپ بتا دیتے جس طرح ان دو شہروں کے درمیان کی دوری مسافت ہے اسی قدر حوض کی مسافت ہے جیسے آپ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں جہا آپ پہلی مطبع جا رہے ہیں آپ کو دوسرا جو وہاں پہ رہے رہا ہے آپ کو اس شہر کا نام لے دیس یا دوری بتائے گا جیسے یہاں سے دیکھ لیکن اس دوری سے یا اس مسافت سے یا اس دشتین سے جو متعارف تھے جہاں کے لوگ شام والوں کے جیسے آگ کہا ابن حجر نے اور کرتو بھی نے کہا مابین عزرو و جربا یمن والوں سے کہا جس طرح سنا اور عدل کی مسافت ہے یعنی سامے جن شہروں کو جانتا تھا انہی شہروں کا نام لے آپ نے حوز کی مسافت اور دوری بتلانے کی کوشش کی تاکہ سامے اور مخاطب اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکیں پہلے بات جو ہم پہلی روایت پڑھے جسے آج کے درس کی ہم نے شروعات کی عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت اس کے بارے میں کہا مہدسین نے کبھی کبھی اس کو ابھی جو بات بتائی گئی مکان سے اس کو بتانے کی کوشش کی جس طرح ان دو شہروں کے درمیان کی دوری ہے کبھی آپ نے اس کو زمانے سے بتائے تو کیا کہا ہوز مسی رات شہر وہاں مکان سے بتلایا جربا و لیکن جب آپ نے زمان سے بتلایا تو مسی رات شہر جو بھی اس کے مخالف نہیں یہاں زمان سے بتلایا وہاں مکان سے بتلایا سمجھ رہے نا یہاں زمان سے تائن کی زمان سے اس سات کو بتلایا وہاں مکان سے بتلایا اور کوئی کسی کے خلاف نہیں روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جب آپ ان کو کیا کرتے ہیں دیسٹنس کو یا دونی کو کلیومیٹر پر چک کریں تو کچھ فاصل آؤ ایک دو کلیومیٹر برابر ایکزٹ نہ آئے تو اس کا امام نووی نے جواب دیا اس کا امام نووی نے جواب جو کم مسافت ہے وہ کسیر کے منافی نہیں جو کم مسافت والی جگہ ہے یا کم مسافت والا جو زمان بتایا گیا وہ کسیر کے منافی نہیں کسیر کے مخالف نہیں ہے اور جو کسرت کی روایت ہے یعنی سب سے زیادہ جو دوری بتائے جی جائے زمان کی یا مکان کی وہ ثابت ہے اور اس کا کوئی معارض نہیں تو کیا خلاصہ نکلا آپ اس کو سمجھ سکتے کیسے جو لفظ ہیں محمد نووی کا ولی جف قلیل من حاضی من القصیر قلیل قصیر کے منافی نہیں ہے قلیل قصیر کے منافی نہیں اس کو آپ قلت داخل ہے قصرت میں جن روایت تو بتایا گیا کہ اتنی مسافت ہے جی زمان کے ادبار سے یا جو مکان کی دوری سب سے زیادہ ہے اس میں جو کم مسافت والی مکان ہے یا کم مسافت والا زمان ہے وہ قصرت میں داخل ہو گیا سمجھ رہے ہیں اس حمال لیجئے سب سے زیادہ دوری اگر ہم مانتے مثال کے طور پر سو کلومیٹر سو کلومیٹر کی دوری میں نبی کلومیٹر بھی داخل ہے نائنٹی ایٹ بھی داخل ہے چالی بھی داخل نائنٹی فائی بھی داخل نائنٹی ٹو بھی داخل ہے بات ہے کسرت میں کلت داخل ہے کسرت نہیں ہے لیکن آپ کے پاس سو روپی ہوتے ہو آپ کہتے میرے پاس ایک سو دس روپی ہے یہ غلط ہے مخالف ہے آپ کے پاس سو روپی ہے میرے پاس دس ہے میرے پاس بیس ہے میرے پاس نائنٹی فائی نائنٹی ایٹ ایٹ نائن ہے نائنٹی ٹو نائن سب اس میں داخل یہ امام نوی رحمت اللہ کے کلام کا خلاص ہے کسرت میں قلت داخل ہے اور اختلاف نہیں ہے امام نوی رحمت اللہ کی بات کا خلاص ہوں جو سب سے بڑی مسافت ہے چاہے زمان والی چاہے مکان والی اس بڑی مسافت میں چھوٹی مسافت داخل ہے ابن حجر حفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے اور ابن حجر کیا کہہ رہی پہلے ابن حجر کے کلام کا خلاص سمجھ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو پہلے مختصر یا معمولی مسافت کا علم ہوا یا دیا گیا پھر اس کے بعد آپ کو بڑی مسافت کا علم اطول مسافت پر جائے زمان کے ادبار سے اطول مسافت یا مکان کے ادبار سے اطول مسافت یہاں ابن حجر کے کلام کا کلاسہ کیا ہے یہ امام نوی کے کلام کی سمجھ شرح کر رہے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو مختصر مسافت جائے زمان کی تو اپنے امت کو اسی طرح بتلایا لہذا اطول مسافت پر اعتماد کیا جائے اطول مسافت پر اعتماد کیا جائے امام ابن حجر کے جوال قادم وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُشِيرُ إِلَا أَنَّهُ أُخْبِرَ أَوَّلًا بِالْمَصَافَةِ الْيَسِيرًا ثُمَّ عُولِمَ بِالْمَصَافَةِ التَّوِيلًا فَأَخْبَرَ بِهَا پہلے آپ کو مسافہ یسیرہ یعنی معمولی مسافت شار جس کو آپ اس کا علم ہوا یا علم دیا گیا پھر آپ کو لمبی مسافت لام دیسٹنس آپ کو علم دیا گیا پھر آپ نے امت کو اسی طرح بتلایا جیسے مثال کی طور پر پہلے آپ بتلایا گیا اللہ کی جانب سے تفضل کرم اور احسان جستہ جستہ ہے ابن حجر کہتے ہیں فَيَقُونُ الْيَطِمَاد عَلَا مَا يَدُلُّ عَلَا عَتْوَلِهَا مَصَافَةِ یہ تمام باتیں ابن حجر نے باب الحوض کی شرعہ میں لکھیں واضح بات ابن حجر کی بات خلاصہ ایک بات اور ابن حجر نے کہیے خاص طور پر حوضی مسیرت ایک مہینے کی مسافت وہاں عمومی بات ہے پھر مختلف شہروں کے نام سے یعنی مکان کے انبار سے جو مختلف شہروں کا نام لے کر آپ نے بتا یہ یہ جیسے خاص طور پر جو کرتوبی نے بات کہی کہ جہاں کا رہنے والا تسامی یا مخاطب جن شہروں سے بارے میں جانتا تھا جن شہروں سے معنوس تھا اس کا نام لیا گیا ابن حجر کہتے ہیں ایک دوسری بات جو ابن حجر نے کہی یہ رفتار یا چلنے والے کی مسافت چلنے والے کی رفتار کے ادبار سے یہ دوری ہے یعنی کسی کے رفتار تیز ہوتی کسی کے رفتار سلو ہوتی ہے جو ابن حجر کے ادبار ہیں کہتے وَإِذَا تَقَذَرَ ذَلِك رَاجَعَ جَمِيعُ الْمُخْتَلَفِ إِلَحَنَّهُ الْإِخْتَلَافِ السَّيْرِ الْبَقِي وَإِذَا تَقَذَلِك یعنی اسپیل رفتار کی اسپیل اور رفتار کی سلو کے ادبار سے یہ دوری بتائی گئی خلاسہ کیا اس کو آسان لفظوں میں ابن حجر کے اسطلام کا کہ یہ جو مختلف طرح کے الفاظ ہیں مختلف طرح کی جو دوریاں بتائی گئیں یہ چلنے والے کی رفتار کی سرات اور رفتار کی دھیمی اسپیل سے چل لائے تو یہ مسافت ہے اور سلو رفتار سے کل لائے تو یہ مسافت ہے یعنی کس پر معمول کیا جائے گا اختلاف السیر پر اختلاف السیر پر اسپیل زیادہ ہے تو یہ مسافت اسپیل کم ہے تو یہ مسافت یہ مختلف باتیں علمانی کہیں اس کے تعلق سے ایک مطلب اگر کوئی تمام باتوں کو ریپیٹ کریں بہتر ہوگا جو متعدد باتیں بتائی گئیں کیونکہ یہ باتیں بہت اہم ہیں اس نائے سے جو مختلف باتیں بتائی گئیں پہلے تو تقریبا ساتھ مسلم کی روایتوں کو سامنے رکھ کر کل ساتھ الفاظ بتائے گئیں کل نہ ہوتے لیکن جب ایک کو دوسرے مرض کرتے ہیں دو الفاظ ریپیٹ ہیں نمبر کے ادبار سے تو کل ساتھ بنتے ہیں ساتھ کو متعدد جوابات علماء نے دیں ہاں کوئی بھائی ریپیٹ کریں گے ایک جواب یہ کہ سامنے جس جہر پر واقع ہوتا ہے آپ کے قرم میں اس جہر کا نام لے کر بتائیں گے تاکہ سامنے کو سمجھنے میں آسانی ہو سامنے کو سمجھنے میں آسانی ہو اگر آپ جیسے آپ یہاں کے لینے والے تو آپ اس شہر کے قریب کے نام ہو جانتے ہیں آپ دوسری جگہ جس شہر کو جانتے نہیں آپ اس شہر کا نام لے کر دوری بتا جائے تو آپ سمجھنے والی نہیں آپ سمجھیں گے نہیں تو جن شہروں کو سامنے جانتا تھا اس شہروں کا نام لے کر آپ نے اس کو بتایا جس قدر ہے تمہیں ان دو شہروں کے درمیان کی دوری جن کو تم جانتے ہو اسی قدر ہوت کی مساقف ہے یہ مکان کے ادبار سے ایک بات اور زمین میں بتا جائے تھا کہ زمان کے ادبار سے بھی دوری بتا جائے زمان کے ادبار سے بھی آپ نے دوری بتائی تو کیا کہا مسیرت و شہر شہر کا مہینہ یہ زمان کے ادبار سے دوری بتائی زمان کے ادبار سے دوری بتائی اور وہاں جو شہروں کا نام لے کر بتایا آپ نے یہ دوری مکان کے ادبار سے آگے دوسرے بات بتائی آپ کس کا بتایا شروع بتایا آپ چکر لیں تکلیبا کل نو کلمات ہم نے لی جو بابو لہوز ہم پڑھے تھے اسی میں ساری تین ہیں نمبر بتایا گیا تھا ابھی پھر آئیں گے پیچھے ہم چلے جائیں گے اور دوسرا جوابات کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے اقل کہا تو آپ اکثر لے لیے اکثر میں اقل بھی داخل ہے اکثر میں اقل بھی داخل ہے زیادہ میں کم والی زیادہ مسافت میں کم مسافت والی باتیں کم مسافت والی روایتیں داخل ہیں ٹھیک بہتر ماشاءاللہ بولنے کے کم مسافت والی باتیں پہلے بتائیں گے پھر زیادہ مسافت والی باتیں بتائیں گے جو ابن حجر نے بات کی ہاں ہاں ابن حجر تو وہی الفاغ جو فدر شاید میں بتایا نہیں بتایا ابن حجر نے جو الفاظ لکھیں ابن حجر کے الفاظ ہیں شاید بات شاید پہلے آپ نے جیسے مثال کے طور پر جیسے ہم یہ مانتے ہیں تھوڑی دری کے لیے سمجھانے کے لیے سب سے زیادہ مثال کے طور پر سو کلومیٹر کی دوری پہلے آپ کو بیس بتایا گیا پھر چالی پھر پچار پھر سار پھر تو یہ تفضل کرم اور رحسان رفتہ رفتہ آپ کو بتایا گیا آپ امت کو اسے بتاتے رہے یہ سمجھنے کے لیے اللہ کا کرم اللہ کا فضل اللہ کا احسان اللہ کا نام اس کو ہم نمبر میں نہیں بیان کریں صرف تقریب کے لیے ایک بات اور بتایا گی سپیڈ کے ادبار سے سلو ہاں سپیڈ کس کی کم ہے تو زیادہ پر وقت لگے گا سپیڈ کس کی زیادہ ہے اس کو کم وقت لگے گا رفتار کے ادبار سے رفتار کے سلو اور ذاتی کے ادبار سے واضح اس میں اسے رکھتے پر کسی کا سوال ہے یہ بہت اہم پائنٹی یہ بہت اہم پائنٹی کیونکہ خاص طرح پر جو شروع کے طلب آتے شروع کرتے ہیں اور جب مختلف طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اس کو اختلاف اور یہ چیز دیکھئے خاص طرح پر نصوص میں کتاب و سنت میں جب یہ بات آتی ہے تو یہ اصولی بات ہے پہلے کہ اختلاف نہیں ہے اختلاف نہیں اور جو سورہ نصا کی جواہت ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اصول کی حصیت رکھتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے اختلاف علیہ سورہ نصا کی اقفال وہاں وہ محمد کی ہے اختلاف علیہ سورہ نصا افلائت ادبارون القرآن یہ دو جگہیں پر آیا ہے لیکن اس کے بعد کلم مختلف ہے سورہ محمد میں مختلف ہے اور سورہ نصا میں مختلف ہے افلائت ادبارون القرآن قرآن میں گورو فکر نہیں کرتے اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا اسے بہت اختلاف آتے دو نکتہ یہاں سمجھ میں آتا ہے باتیں تو بہت ہیں کہ اختلاف غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے یہ پہلا نکتہ دوسرا نکتہ کیا اللہ کے کلام میں اختلاف ہوتا ہی نہیں اللہ کے کلام میں اختلاف ہوتا ہی نہیں رسول کے کلام میں بھی اختلاف ہوتا ہی نہیں یہاں جو مختلف الفاظ بتائے گئے حدیث کو سام مسلم کی سامنے رکھتے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے مختلف مقامات پر سامین کے اختلاف سامین کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے متعدد باتیں کہیں سامین کے اختلاف سامین کے فہم اور اختلاف رکھتار یا یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ابن حجر نے بات کہی یہ وقفہ وقفہ جستہ جستہ آپ کو چیزیں بتاتی گئیں اضافہ ہوتا رہا ہے اس ساتھ میں بتایا گیا آپ نے اس ادبار سے چیزوں کو بتایا اختلاف نہیں ہے ایسی طرح جو تفسیر آپ پڑھتے ہیں تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں کسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہوتے کسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کے متعدد اقوال ہوتے وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے اکثر مقامات پر آپ پڑا سا گور کریں گے تو آپ دیکھیں گے تین کول ہے چار کول لیکن ساری باتیں درست ہیں ساری باتیں ضرورت ہیں یہ حوز سے متعلق عام چیز ہوگی ایک دوسری بات چاہت اس کی دانی بھی اشارہ ہوا ہوگا لیکن پھر اس کو ایک الگ موضوع کے انبار سے پڑھتے ہیں کہ حوز کیا صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا یا دیگر امبیاء کرام کو بھی حوز ملے گا دیگر امبیاء کرام کو بھی حوز ملے گا تو اس میں سوچ سکتا ضرورت بات آئی لیکن یہ چونکہ ایک موضوع کے انبار سے ضیلی یا نامین سب ٹاپری جس کو بلتے ہیں اسے بات تو تیلویلی کے ایک روایت ہے روایت آپ دیکھ رہیے ٹو ڈبل پور ٹھری ٹو ڈبل پور ٹھری پور ٹھری تہالی شایدہ معای اِنَّا لِكُلِّ نَبِينَا حُضَا اِنَّا لِكُلِّ نَبِينَا حُضَا کیا ترمیہ ہے؟ اس حدیث کو ترمیزی کے لاؤر کوئی حدیث ہے یہ؟ ترمیزی میں نے شاہد سنن میں آؤ رہے یا نہیں اس حدیث کو اللہ مالبانی نے صحیح کا ہے بعد محدثی نے ضعیب بھی کہا چونکہ جب مختلف فترے کی رائے ہیں تو بدلانا بھی ضروری ہے بعد محدثی نے اس کو ضعیب کہتا ہے لیکن اللہ مالبانی نے اس کو اس حدیث کو سجیتا ہے او سنن اس کے لاؤر سنن میں اور کیا ہے ترمیزی کے لاؤر کوئی حدیث ہے سنن کی دیگر کتاب میں ابو داود میں یا نسائی بن مادا میں مانے ترمیزی سے لیا ترمیزی کا نمبر آفورت ہے اِنَّا لِكُلِّ نَبِينَا حُضَا وَإِنَّا هُمْ يَتَبَاهَوْنَا اَيُّهُمْ اَكْسَرُ وَعْرِدَا وَإِنِّي أَرْجُوْا أَنْ أَكُونَا اَكْسَرَهُمْ وَعْرِدَا صحابی نے لکا لفظیں اِنَّا لِكُلِّ نَبِينَا حُضَا نمبر برابر نے ترمیزی کا اس حدیث کو علم البانی نے صحیح کا ہے اور بعد مہدیسی نے ضعیف کا ہے ان علماء کے رائع کے بموجب جو اس کو صحیح مانتے ہیں صرف ترمیزی میں نا ترمیزی سمجھنے ہوئی لیا بساوقات ہوتا ہے اور جگہ پر حدیث رہتے ہیں لیکن یہ حدیث صرف ترمیزی میں ہے اور ساتھ دوسری جگہ پر نہیں تو امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کا ہے دوئی گر مہدیسی نے ضعیف کا ہے لیکن ان علماء کی رائع کو لیتے ہوئے جو اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے کہ ہر نبی کے لئے حوث ہو ہر نبی کے لئے حوث ہوگا اور ہر نبی فقر کریں گے کہ ان کے پاس آنے والوں کی تعداد زیادہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِّي أَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَكْسَرُهُمْ وَارِدًا مجھے امید ہے صحیح الجامعہ میں دیکھتی اصل نہیں اصل ترمزی ہے اس لئے اس کو جو اصل ہے اس کو میں حوالہ دیتا ہوں علماء البانی نے وہاں صحیح کہا اور کسی مقام پر صحیح الجامعہ اصل نہیں ہے اصل ترمزی ہے وہاں سے صحت کو لے لیا ہے حکم لے لیا ہے لیکن حدیث اصل کا ہے کیا ہے سات ستہ کتب ستہ تو وہاں سے علماء البانی نمت اللہ علیہ تو حکم ہم نے لیا اس لئے کہا علماء البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا تو خلا سے کلام کیا نکلا ہر نبی کے لئے حوض ہوگا یا نہیں ہر نبی کے لئے حوض ہوگا دلیلی حدیث جس کو علماء البانی رمت اللہ علیہ نے صحیح کہا اس پر کسی کا سوال ہے نہیں نہیں حوض ابھی اگلا نمتہ اس کو اضاف کرے گا اس سے پہلے والا درس جو گدستہ آپ نے کہا تھا گالبین انا اتا انا کل قوسر پڑھے تھی ساتھ کو شرح پر نہیں آئے تھے کیونکہ اس آیت کے شرح پر آتے ہیں جو چیز بتائے گی آج کا جو درس ہے ابھی آخری نکتہ آخری پائنٹ ہے حوض اور قوسر کے درمیان فرق کیونکہ جو ابھی تک گفتگ ہوئی حوض پر گفتگ ہوئی ابھی حوض اور قوسر کے درمیان فرق تو اگر آپ چاہتے ہیں کند میں نے وہ آیت پڑھ لیں سورت اللہ قوسر کی پھر حوض اور قوسر کے فرق پڑھاتے ہیں آیت پڑھئے ایک قرآن میں ایک ہی جگہ ہے سورت اللہ قوسر اسی آیت کے لفظ قوسر کی وجہ سے نام لکھا گیا غالبا جو میرا درس دعوا تھا قرآن کی تفسیر قرآن سے قرآن کی تفسیر حدیث سے قرآن کی تفسیر حدیث سے اس میں یہ آیت غالبا آئی ہوگی قوسر کی شرح پر آتے ہیں پہلے پہلے حوض اور قوسر میں تفریق کر لیتے ہیں پھر قوسر کے بارے میں کیا اقوال ہیں علماء کے تو اس کو انشاءاللہ امام تفری نے اس کو تین اقوال نکل کیا بہت اچھے داروں میں تو اس کو آت پڑھیں گے حوض اور قوسر اور گزشتہ درس میں شاید اشارت کیا ہوں گا کہ قوسر کا لبز قرآن میں آیا قرآن میں قوسر کا لبز آیا حوض کا لبز نہیں آیا تو وہاں پر بتایا تھا کہ حوض اور قوسر میں فرق ہے قوسر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض تمام انبیاء کرام کے خود جیسا کہ حدیث ابھیم پڑھے سنن کی اِنَّ لِكُلِّ نَبِينَ حَوضَات اچھا فرق کیا ہے پہلا فرق کہ قوسر جو ہے عظیم نہر ہے ایک بڑی نہر ہے حوض کیا ہے حوض تب کو حوض کیا ہے جو ہی تعلیم نہیں ہاں حوض طالب کہہ سکتے ہیں حوض اس کے حوض کا لوگو ہی معنی بتایا تھا جب ہم در شروع کیا تھے حوض کا لوگو ہی معنی مجموع المیاہ پانی جہاں جمع ہو نہر میں کیا ہوتا ہے پانی جمع نہیں ہوتا ہے جاری اسے نہر جاری ہے جنت کی بات جنت تجری منتہ تلنا تجری منتہ تلنا نہر جاری ہوتی ہے نہر جاری ہوتی ہے نہر کا پانی جمع نہیں ہوتا لیکن حوض کیا ہے پانیس کا جمع جس کو ان تعالیٰ بولتے ہیں لیک جیل جو پاند استعمال کرتے ہیں تو کاؤسر کیا ہے ایک عظیم نہر ہے اور اس عظیم نہر یہ لفظ ہے جب ہم پڑھیں گے تبریہ میں اور برکی ہے حدیث میں بھی اس کی جانے بچار ہے ہاؤس کیا ہے ہاؤس نہر نہیں ہے اور پانی کا جمع ہونے کی جمع ہے تو کاؤسر عظیم نہر ہے اور ہاؤس مجموع المیا دوسرا فر عظیم کے ساتھ ابھی دوسرا اضافہ کاؤسر جنت میں ہوگا کاؤسر کہاں پر ہوگا جنت میں ہوگا کاؤس کہاں پر ہوگا جنت میں نہیں میدانے میدانِ مہاشر جس کو آپ کہلیں میدانِ مہاشر میں چاہے پل سراد سے پہلے جب علماء کی دونوں رائے دونوں رائے چاہے پل سراد سے پہلے والی رائے لیجی جب کسی بات میں علماء کی دونوں ترے کے لائے دونوں باتوں کو ہم ذکر کر دیتے ہیں تو کاؤسر کیا ہے جنت میں اور ہاؤس کیا ہے میدانِ مہاشر میں چاہے پل سراد سے پہلے کیا پل سراد کے بات جیسا علماء کی دونوں ترے کے لائے مہاشر میں سراد سے پہلے والد سراد سے پہلے والد آتے ہیں روات آتے ہیں انشاءاللہ کسی ایسی آتے ہیں وہ جب کاؤسر کی شرح پڑھیں گے تبری میں یا حدیث پر اس کا جواب میں جائے گا اچھا دو پر تو ہوا نا دو پر تو ہوا تیسرا پر کاؤسر صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا اور ہاؤس جو ہے اس کی واضح دلیل نا تو ابھی پڑھیں ہمارے نبی کو صرف ملے گا کاؤسر اور ہاؤسر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ کہنا درست ہے جیسے ایک کس بتائے گی کہ کاؤسر کہاں پر ہے کاؤسر جنت میں اور ہاؤس کہاں پر ہے میدان مہسر میں تو آگے جو فائدہ بتا رہا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کہنا صحیح ہے اس طرح کی تابیر کہ کاؤسر مسدر کاؤسر مسدر ہے اور ہاؤس فرا یہ میں نے کہیں لکھاو نہیں پاہے میں اپنی تابیر سے بات کر رہا ہوں کاؤسر مسدر ہے کاؤسر جہاں سے نکل رہا پانی آ کر وہاں پانی ہاؤس میں گر رہا ہے میں اس بات کہ کاؤسر کو عموماً محدیث میں یا جو اقوال ملتے ہیں نحرن عظیم کاؤسر کے بارے میں کیا بات ہے نحرن عظیم اور نحر آپ جانتے ہیں جاری ہوتی ہے نحر کیا ہوتی ہے جاری ہوتی ہے اور ہاؤس کیا ہے پانی کے جمع ہونے کے جانتے ہیں بات ایک چیل کہ کاؤسر مسدر ہے اور ہاؤس کیا ہے اس کا فرا ہے یعنی کاؤسر سے پانی آ رہا ہے ہاؤس میں اس کی جانب اشارہ ملتا ہے مسلم کی ایک رواز کاؤسر یا ایک کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظ میں کاؤسر مسدر اگر چھوڑا سا مشکل ہو کاؤسر اصل ہے کاؤسر اصل ہے کاؤسر مسدر ہے اور ہاؤس جو ہے فرا کہیں کہیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہیں کہیں کچھ چیزیں وہی چیزیں ملتی ہیں لیکن ہماری گفتابو جو ہوئی ہے ہاؤس پر ہوئی ہے ہاؤس پر ہوئی ہے کاؤسر پر نہیں ہوئی ہے ابھی جو بات بتایا اس کے لئے آپ مسلم کے 2300-2301 2300-2300 یہ دو روایت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو بتا جا رہا ہے کاؤسر جو ہے اصل ہے یا کاؤسر مسدر ہے اور ہاؤس فرا ہے اس کا پانی آکے جس کو ہم پرنالہ سمجھتے ہیں اوپر سے جو پانی گل رہا ہے چھت پر ٹیلیس پر رہا ہے وہ پانی لوگ لگاتے ہیں اوپر سے جو پانی ڈائیٹ گر رہا ہے یا آپ پر کعبہ کو دیکھئے کھانے کعبہ کو دیکھئے اس کا پانی جس کو میزہ بی رحمت لوگ کو عمومی تعبیر میں لوگ میزہ بی رحمت بولتے ہیں وہ تعبیر درستیا نہیں لیکن میزہ بی رحمت پانی گرتا ہے بہت سے لوگ اس کے نیچے نہاتے بھی ہیں تو جو پرنالا جو پانی اوپر سے گر رہا ہے مسلم کے لذب پر آئیے مسلم میں تئیس سو پر جو حدیث ہے اس میں لفظیں میزہ کس کو بولتے ہیں پرنالا اوپر سے جو پانی گر رہا ہے اوپر سے جو پانی گر رہا ہے وہ حدیث میں مل گئی مل گئی؟ مل گئی؟ ہاں آتے اس پر آتے آتے اس پر آتے آتے ناکل کسر کی شرب آپ کے بھی ہیں ملئے اللفظ ملئے آپ کو؟ مسلم کا تئیس سو یہ بار بار یہ الفاظ میں پڑھیں وہ حدیث پڑھیں لیکن ابھی محلے شاہد ہمارا یشکوب فی می ذابان من الجنہ حدیث نمبر تئیس سو مسلم کا اس میں پڑھی اس میں آگے آئیں یشکوب فی می ذابان من الجنہ ہاں ہے؟ اس میں جنت کے دو پرنالے گزے ہوں گے کس میں؟ حوض میں اچھا تئیس سو ایک کا لب دیکھئے اس میں یغت فی می ذابان یمدانہ من الجنہ تئیس سو ایک میں یمدانہ من الجنہ یغت فی می ذابان یمدانہ من الجنہ پھر اس می ذاب کی بارے میں بتا گیا ایک چاندی کا ایک سونے کا اہدو ما من زہب وال آخر من وریت اہدو ما من زہب وال آخر من وریت اس می ذاب کی صفت بتا دی گئے تو یہ مسلم کی دو لفظوں کو سامنے رکھ کر کیا کہہ سکتے ہیں؟ قوسر اصل ہے اور حوض پر آئے یا حوض میں جو پانی آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ قوسر سے آ رہا ہے یا یغتو مین ہو می ذابان یا یشک ہو وفی ہے می ذابان یا یمدانہ من الجنہ واضح یہ فرق؟ ہاں ابھی کوئی سوالت سوال کر سکتے ہیں پھرنا پھرنا پھر آتے ہیں سورة القوسر کی تفسیر پڑھیں گے تفسیر ہے تبری میں ہاں تیس طرح میں آ دوما من ذہب والآخر من وریق واضح فرق سب کو سامنے گایا ہے نا؟ اب چونکہ اردو کی تابیر میں ہم حوض کوسر برکسرت بولتے ہیں شاید یہ ہو جائے کہ یہ اصل ہے ایک فرا ہے تو بولنے میں حوض کوسر کی تابیر برکسرت اردو میں بولی جاتی ہے عمر کی تابیر بھی یہ استفریق پر خیال نہیں کہا ہے لیکن یہ اصل ہے خوصر اصل ہے خوصر جنت میں ہے حوض میدانِ محشر میں ہے چاہے پھل سرات سے پہلے یا پھل سرات کے بعد ہاں آئیے تفسیر کا آئے پہ کوئی؟ ہاں تفسیر تبری پڑھنا ہے آئیے 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 اینہ آتینہ کل کھوسر دیکھئے تفسیر میں کوئی سوال نہیں کسی کہنا اس پر ابھی ابھی جو مباعث مکمل ہو گیا رہاں دل ابھی اینہ آتینہ کل کھوسر کی باتیں پڑھے تھے تو اس سے متعلق جو لفظ کھوسر آیا ہے ابھی اس پر تھوڑا سا کچھ پڑھنے کوش کرتے ہیں یشقابو کا کیا مار رہا ہے؟ کس کا؟ یشقابو گرنا اسیل کہیں یشقابو کہیں یغطو کہیں یصبو مطادد ہے لفظ ہے تو تفسیر کے نائے سے دیکھئے ہیں بات آئی ہوگی بیچ بیچ میں تفسیر کے درس میں کہ جو سب سے امدہ تفسیر ہے جو سب سے اصل تفسیر ہے جو مصدر کی حصیت ہے کہ وہ کون تفسیر ہے؟ ابن جلی تبری رحمت اللہ علیہ کی اس کا سب سے اہم فائدہ ہے کہ چیزوں کو سندھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں چیزوں کو سندھ کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی تفاثیر میں یہ چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ بھی اور تفسیر میں سندھ کا احتمام ہے اسے ایک نام آتا ہے ابن ابی حاتم ابن ابی حاتم ان کی تفسیر تفسیر ابن ابی حاتم لیکن وہ مکمل طور پر نہیں پائی جاتی ہے مکمل نہیں پائی جاتی تو تفسیر تبری ہی اصل ہے ابھی ہمارے سامنے جو مکمل تفسیر موجود ہے اور سندھ کے ساتھ موجود ہے اور اصل ہے جس کو امدت تفسیر اور اس کے مصنف کو امام المفسرین یا چیخ المفسرین جیسے الفاظ سے مفسرین یاد کرتے ہیں وہ کونسی تفسیر ہے تفسیر تبری اور اس کے مصنف ہیں تمام ابن جرید تبری خلامت اللہ چوکی صدی حجری کے علم ہیں تو پڑھیں گے کوئی؟ میں پڑھنا ہوں پہلے تھوڑا ساں آپ کو اہلِ تاویل نے جب جب یہ تاویل کہتے ہیں امام ابن جرید تبری تو تاویل سے منا تفسیر ہوتی ہے یہ پہلا قول اور یہ اسروب ہے امام ابن جرید تبری کا ایک تو سندھ کے ساتھ بیان کرنا چیزوں کو ترتیب سے بیان کرنا پہلا قول دوسرا قول پھر ان کے اقوال کو سندھ کے ساتھ بیان کرنا پہلا قول کیا ہوا؟ قوان اخرن فی الجنہ آتاہو اللہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قول کیا ہوا امام ابن جرید تبری کا کہ قوسر جنت میں ایک نہار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوگی اس کے بعد اس سے متعلق حدیثیں ذکر کی ہیں حدیثوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہمیں ٹھیک ہے؟ ہم کو صرف قول کو لینا ہے ابھی دیکھیں اگلا قول دیکھتے کہاں پڑھنے پھر دیکھیں وَقَالَ آخرون اس سے متعلق سارے اقوال دیکھ رہے ہیں سندھ کے ساتھ سندھ کے ساتھ جائے حدیث یا موقوف اقوال صحابہ کرام کے وَقَالَ آخرون یہ ملا بھی دوسرا قول وَقَالَ آخرون وَقَالَ آخرون وہ جب اس قول سے متعلق سارے اقوال سندھ کے ساتھ جائے موقوف یا موقوف جب ہو جاتے ہیں آیت میں آپ کو ذکر و منقال ذالک بولڈ میں ملے گا وَقَالَ آخرون یہ دوسرا قول ہوا وَقَالَ آخرون وَقَالَ آخرون قوسر سے مراد کیا ہے؟ الْخَيْرُ الْقَسِير یہ دوسرا قول ہوا اب اس قول کے جو قائلین ہیں جن کے اقوال ہیں ان کو سندھ کے ساتھ ذکر کریں ٹھیک ہے؟ تو دوسرا قول کیا ہوا؟ الْخَيْرُ الْقَسِير یہی دو بات زیادہ ہیں یہی دو بات زیادہ ہیں اور پہلی بات سب سے زیادہ ہیں تیسری بات جو ذکر کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو حوض اور قوسر کو ایک کر دیا گیا ہے وَقَالَ آخرون وَقَالَ آخرون وَقَالَ آخرون وَقَالَ آخرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ یہ قوسر کہہ لیجئے قوسر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ملے گا واضح ہیں؟ کتنے اقوال ذکر کی ہے؟ تین پہل اقوال کیا ہے؟ نَحْرٌ فِي الجنہ دوسرا الْخَيْرُ الْقَسِير اور تیسرا کیا ہے؟ حَوضٌ فِي الجنہ ساری باتیں درست ہیں ساری باتیں درست ہیں اگر وقت اللہ تعالی بن حسیمین کی تفسیر پڑھیں گے یا سادی کی پھر دیکھیں ان مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن جرید تبریح کا دوسر لبک اس میں تطبیق بھی دیتے ہیں تطبیق نہیں کہیں گے اس کو راجِ قول کی تائین کرتے ہیں ان کے ہاں جو راجے ہوتا ہے ضرور نہیں کہ امام ابن جرید تبریح جیس کو راجے کریں اس کو تمام مفسرین راجے قرار دیں یا آپ بھی اس کو راجے قرار دیں یہ ہر مفسرین کا اپنا فہم ہوتا ہے لیکن یہ جاننے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا یا آپ کو چیزوں کی نویت کی تحدید کرنے میں کہ ابن جرید نے اس کو راجے اولا کہا ابن جرید نے اس کو اولا کہا یا عرجہ کہا یہی تابیر استعمال کرتے ہیں امام ابن جرید تبریح رحمت اللہ علیہ یہی تابیر اختیار کرتے ہیں راجے قول کو بیان کرنے کے لیے تین اقوال ذکر کیے پھر کیا کہہ رہے ہیں ان تین اقوال میں سواب بات درست بات میں یہاں کہا ہے اس نہر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دیا جائے گا یا عطا ہو یعنی پہلا کول اسی میں تفسیر تبریح میں اسکرول کرنا پڑے گا پھر کہا اللہ عنہ اس کو کسرت سے متصف کیا ہے اس کو کسرت کے وصف سے متصف کیا کیوں؟ لئزم قدری اس کے عظمت کی بنا پر اس کے عظیم قدر کی بنا پر پھر کہا اولا الاخوال لتتابو الاخبار ان رسول اللہ علیہ وسلم بین نظر کے تداری ہم نے اولا الاخوال ارجے اقوال یا راجے اور درست بات اس کو کہا ہے ایک نہرون فی الجنہ کیونکہ اس کے بارے میں لتتابو الاخبار ان رسول اللہ علیہ وسلم کیونکہ بکسرت اس باب میں حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ایک قوسر کس کس کا نام ہے؟ جنت کی ایک نہر کا نام ہے واضح ہے؟ ابھی اس کے بعد متعدد حدیثیں ذکر کی ہیں امام ابن جرید تبری جب اللہ علیہ وسلم واضح ہے؟ متعدد حدیثیں تو حدیث تفسیر تبری حدیث کی کتاب نہیں ہے لیکن ان کا اسلوب ہے اپنی سنجھ سے حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں چاہے حدیث مرکو ہو یا موقوف ٹھیک ہے؟ ابھی تین اقوال کیا ہوئے امام ابن جرید تبری کیاں؟ دوسرا الخیر القصیر یہ الخیر القصیر جو کہا ہے یہ لوگوی معنی ہے الخیر القصیر جن علماء نے بھی کہا ہے جن وہ پسند نہیں ہے یہ کیا لوگوی معنی ہے لوگوی معنی کیسے ہوا؟ قوسر ہم تو پر جو صرف کے بات ہیں قوسر حروف اصلی یا مادہ روٹ ورڈ کیا ہے قوسر میں؟ قاف سارا قاف سارا جس کا مادنہ ہوتا ہے؟ قسرت زیادتی واؤ قوسر قوسر کا مانا کیا ہوا؟ لوگوی معنی زیادتی نبی کی بے شمار قصرت کی تیوے دی گئیں لوگوی معنی، خیر القصیر اسی لئے کہا ہے ان خیر قصیر میں سے یہ نہر بھی ہے نہر فی الجنہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر زیادہ ہے اس میں اچھے فضیلتیں ہیں پانچ فضیلتیں ہیں جس نے کہا یہ یہ فضیلتیں ہیں جو کسی کو نہیں عطا ہوئی ان میں سے ایک چیز یہ قوسر بھی ہے تیسری چیز کیا بتائی گئی تھی؟ حوظ الفی الجنہ ایک حدیث ہم لیتے ہیں جس کو امام ابن جرید تبرین امت اللہ نے کیا کہا ہے؟ ابن جرید تبرین کس کو راجے کہا ہے؟ اولا بستواب کہا ہے؟ نحر الفی الجنہ اس روایت کو لیتے ہیں کیونکہ امام ابن جرید تبرین حدیثوں کو دیکھ رکھیا ہے لیکن بہتر ہوگا آپ اسل مقدر سے ہم اس کو لے رہتے ہیں نمبر میں بتاتا ہوں غلوم مسلم کی ور بخاری کی بھی ہے کیا ہی لفت ہے؟ اہر الفی الجنہ او تیاغ نبیوتم صلو اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفصیل قرآن سے قرآن کی تفصیل حدیث ہے اس درس میں چیز کو بیان کیا تھا تو قرآن کی تفصیل حدیث میں اگر اس میں شاید وہ آخری مثال ہوگی اگر اس وقت تحصیل موجود ہے بخاری کا 4965 لگی ہے بخاری کا 4965 بس پانک منوشہ 4965 یہ صرف امام ابن جلیل تبرید رحمت اللہ علیہ نے جس کی دانے بشارک کیا اور حدیثیں وہاں پر نکل کی ہیں لیکن طریقہ میں اپناتا ہوں کہ حدیثوں کو اصل مصدر میں آپ دیکھ لیں ورنہ اس سے زیادہ حدیث ہیں جو ایک آت دو حدیث میں اشارہ کر رہا ہوں اس سے زیادہ حدیث ہیں امام مدری تبرید رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر صورت القوسر کے تحصیل میں دیکھ لکھیں بخاری کا 4965 دیکھیں کیا حدیث ہے بس بس قوسر کی تفسیر کیا کسی نے کون کر رہے ہیں یہ قوسر کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور آپ کو وہی بتایا گیا تھا کہ قرآن کی تفسیر کی یہ طریقیں ہیں جو امام ابن تحمیہ علمت اللہ علیہ نے مقدمہ میں دیکھا ہے اور ابن کسیر نے اس کو لیا اور اس چیز کو برتا ہے امام ابن جرید تبری نے اپنی تفسیر ہے ابن کسیر میں بعد میں دوسری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں شرعہ کے طور پر کہ اس میں لوگو ایمانا ہے لیکن جب کسی آیت کی تفسیر رسول کے کلام سے مل جائے تو وہ سب سے اعلی ہے نَحْفِرُ نُعْتِيَهُ نَبِيُّكُمْ واضح؟ اچھا مسلم کا لے لیجئے مسلم کا حدیث نمبر چارس ابھی چونکہ ہم باب الاؤز پڑھے تھے اخیر کیئے یہ شروع کیئے حدیث نمبر چارس پڑھئے یہ باب الاؤز کی حدیث نہیں یہ سنو کی حدیث ہے حسول اللہ ورسول اللہ ورحمہ وارب انہو نَحْرُ وَعْدَنِهُ رَبِّ عَزَّ وَجَدْ بس ترکیے نَحْرٌ وَعْدَنِهِ رَبِّ عَزَّ وَجَدْ خوصر کی وضاعت ہو گئی؟ پھر کہا اب جو دوسرا قول امام ابن جرید تبرین نے ذکر کیا ہے جو میں نے کہا لوگوی معنی ہے وہ چیز دمیاں پر آگئی اس نہر میں خیرِ کثیر ہے کوسر کو میں نے بتایا کہ لوگوی معنی آپ اشتقا کے آروٹ ورڈ دیکھیں کاف سارا جس کا معنی ہے کسرت زیادتی تو لوگوی معنی بھی یہاں پر آگئی ہے مسلم کی اس رواحیت کے پر علی خیرِ کثیر اس کوسر کیا ہے جنت کی ایک نہر جو نبی کو ملے کہ تو جو لوگوی معنی دوسرا معنی ذکر کیا ہے امام ابن جرید تبرین نے وہ بات بھی آگئی ہے الخیرِ کثیر آگئی وہ بات تیر وزی کا لے دیجئے ڈبل تیری سیکس ورن یہ آخری روایت اس پر ہم رکھیں گے انشاءاللہ فیل جنہ واضح ہے تو یہ جب کوسر کی تفسیر کوسر کی وضاحت شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کے حدیثوں سے مل گئی تو اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسری ہے جو اقوال مفسرین کے اس کو لگوی معنی کے ادبار سے یا اس کی مزید وضاحت کریں لیکن جب کسی چیز کی ڈائریک تفسیر کلامی رسول سے مل جائے سنت سے مل جائے حدیث سے مل جائے تو اس کو ہم سب سے عالی اور عرفہ مانتے ہیں لکھ نہیں پر کوئی اشکال یا سوال ہے تو کر سکتے ہیں کس کو یاد رہ گیا چار سو مسلم کا ہوگا چار سو مسلم کا تھا چار سو مسلم کا تھا چار سو اسی لئے یاد رہ گیا کہ مسلم میں باب الہوز کی حدیث ہیں اخیر میں چار سو اخیر کا نہیں شروع کا یہ شاہد صلاح وغیرہ کا نمبر ہوگا نکتہ بھی حاضر قدر سبانک اللہم بحمدک عشد واللہ علیہ وآلہ السلام علیکم وآلہ 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 چکا